بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کسی گھر میں میاں بیوی کی آپس میں اختلفات ہوں اور اس گھر میں فیملی جوائنٹ سسٹم بھی ہو ساس سسر آپ کی عزت نہ کرتے ہوں یا گھر میں کوئی بھی جس جو آپ سے اختلفات کرتا ہو جس گھر میں بہو بیٹی اور بہن کی کوئی عزت نہ ہو اور نہ کوئی اس کو اہمیت دیتا ہو خوان کا موٹ اکثر بگڑا رہتا ہو ساس یا سسر بے وجہ ہر بات میں ٹانگ گڑاتے ہوں تو اس سیچویشن میں ایک نہایتی آسان لیکن نایاب ابل میں آپ کو بتاؤں گی عمل بتانے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا اور ویڈیو پہ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں آٹا گوننے سے لے کر روٹی کھانے تک جو کوئی بھی آپ کی یہ پکیوی روٹی کھائے گا خواہ وہ کوئی بھی ہو یہ اتنا اہم عمل ہے اگر بہو بیٹی اس پر عمل کرے تو حکم اور راج اسی کا چلے گا جو بھی وہ روٹی کھائے گا جو آپ کے ہاتھ سے پکیوی ہوگی وہ آپ کی ہر بات مانے گا اور آپ ہی کا حکم چلے گا یہ روٹی جو بھی کوئی کھائے گا اس کو جتنا بھی بھڑکایا جائے آپ کے خلاف وہ آپ کے حق میں ہی بھولے گا انشاءاللہ کوئی اتنا لمبا چوڑا عمل نہیں ہے صرف آپ نے آٹا گوننا ہے اور آٹے پہ پڑھ کے دم کرنا ہے وظیفہ نوٹ کر لیں آپ نے پڑھنا ہے اللہ پاک کا پاک اسم مبارک اول اور آخر گیارہ دفعہ دروش شریف کے ساتھ درمیان میں ایک سو گیارہ بار یا افوو یہ آپ نے روزانہ جب آپ تازہ آٹا گوندیں تو اس پہ پڑھ کے دم کریں اور اس کی روٹی بنا کے سب کو کھلائیں انشاءاللہ سب کے مزاج نرم ہو جائیں گے اور آپ کی عزت ہوگی انشاءاللہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھ سے ضرور پوچھئے اگر آپ کسی وظیفے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ